قبر یہ بھی کہ سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر تاہر القادری کی جانب سے عالمی کانفرنس کے مہمانوں کے عزاق میں اشائیہ دیا گیا اس موقع پر تاہر القادری کا کہنا تھا کہ عالمی بھائیچارے کے فاروق کے لیے دانشوروں کے درمیان مقالمہ ناکذیر ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان رفیق بھٹی بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا ڈاکٹر تاہر القادری کا جی انہوں نے کہا کہ دنیا کے تمام مذہب نے انسانیت کی بلا امتیاز خدمت کی تلقین کی ہے دنیا کا کوئی مذہب نفرت کرنا نہیں سکھاتا عالی تعلیم ادارے نوجوانوں کو امن اور محبت کی تعلیم دیں اشائیہ میں بین القومی سکولرز ڈاکٹر چارلز انڈریو ڈاکٹر ہرمن ڈاکٹر سفیانو نے شرکت کی اس موقع پر جو ہے ڈاکٹر تاہر القادری کا یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ ہر طرح سے مکمل مشعل راہ ہے ہر دنیا کے ہر شخص کے لیے لیکن ہم نے آپس میں مقالمہ نہ کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنے نفرتیں پیدا کر لیا اور ان کو جلد ختم کرنا ہوگا جی شکریہ آپ کا ارسلان رفیق بھٹی ملاقاتوں کا سلطلہ جاری ہے ایک اور ملاقات کی بات کریں تو تیمور لالی اور مشیر وزیراعلا فیصل حیال زبونہ کی جہنگی ترین سے ملاقات ہوئی ہے پارٹی امور اور حکومت کے منصوبوں پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں آقب تنویر حماست موجود ہیں آقب اس ملاقات کا حوال بتائیے گا دیکھیں جو پاکستان طریقے انصاف کے سینئے دینما جانگیر ترین ہیں وہ لاہور میں کافی زیادہ سرگرم دکھائی دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں جس میں پاکستان جو جنگ سے ایم بی ہیں تیمور لالی ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے سیاسی صورتحال کے پر جو جنگ کی خاص صورت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تباتلہ خیال کیا گیا ہے جنگ ایم ترین کی جانب سے مشیر وزیراعلا پنجاب فیصل حیاء جبوانا سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں ایک تو جو وزارت آلہ کے جو امور ہے ان کے اوپر تباتلہ خیال کیا گیا ہے جو پاکستان طریقے انصاف کے اقدامات ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے اور جو بڑے منصوبے لگانے کے لیے پاکستان طریقے انصاف کی حکومت جا رہی ہے اس کے اوپر بھی تفصیلیں جو تباتلہ خیال ہے وہ بھی کیا گیا ہے ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی اور اس کے اوپر تباتلہ خیال کیا گیا ہے یہ ملاقات تقریباً دو سے اڑھائی گھنٹے جاری رہی ہے جو جانگیر ترین ہے ان کی راجتہ پر ہوئی ہے یہ ملاقات دو سے اڑھائی گھنٹے تک کے درمیان رہی شکریہ آپ کا آخیب تنویر